ممبئی کی عدالت نے شارو کھان کے بیٹے آرین کھان ارباز مرچنٹ سمیت چھے ان لوگوں کو ایک کروز جہاز سے پرتیبندت مادک پدار جبت کیے جانے کے سلسلے میں چودہ دن کے نیائے کھراست میں بھیج دیا ہے حالت کی آپ کو بتا دے کہ عدالت نے اس کے بعد معاملے کی سنوائی انڈی پی ایس کورٹ میں کی جائے گی ایسا کہا ہے آپ کو بتا دے کہ عدالت نے اس سے پہلے ان سبھی کو سانت اکٹوبر تک کی حراست میں بھیجا تھا جبکہ افدی گروار کو ختم ہو رہی تھی عدالت نے اس سنوائی کے بعد ان سبھی کو چودہ دن کی حراست میں بھیج دیا آرین خان کی زمانت یا چکہ پر عدالت سکروار کو صبح گیار اب جس انوائی کرے گی ساتھ یہ عدالت نے تب تک ان سی بی کو اپنا جواب داخل کرنے کے نردیش دیئے ہیں آرین خان کے وکیل ستیش منشندے کا کہنا ہے چونکہ خان کو نیائے کھراست میں بھیج دیا گیا ہے اسی لئے ہراست میں لے کر پوچھتاش کرنے کی ضررت نہیں ہے انہوں نے کہا پہلی ریمانٹ کے بعد ان سی بی کی پوچھتاش میں کوئی نیا نشکرت ناملنے کے آدھار پر خان نے دو نظامانت یا چکائیں داخل کی ہیں جس میں ایک آنترم اور دوسری پر نظامانت ہے آپ کو بتا دے کہ آرین خان اور آر اوپیوں کو دیر رات ان سی بی کے ادھیکاریوں نے ممبئی سے گوہ جانے والے کروز جہاج پر چھاپا مارنے کے بعد دراست میں لیا تھا مجسٹریٹ نے سوموار کو ان سی بی سے جانا چاہا کہ پرتیک آر اوپوں کے پاس کتنا نشیلہ پدارت برامد ہوا ہے اس پر ان سی بی کی اور سے پیش اترکت سولی سیٹر جنرل انیل سنگھ نے کہا کہ مرچن کے پاس سے چھے گرام چرس جبکی دھمیجہ کے پاس پانچ گرام گانجہ برامد کیا گیا ہے سنگھ نے آدھارت میں بتایا کہ گرفتار آر اوپی آرین خان نشیلے پدارت کے تذکروں اور آپورتی کرتاؤں کے واتساب چیٹ کے مادہم سے آپدھی چنک سماگری ملی تھی آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس نائن لائف سے سربیک رپل